بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویٹ سادیہ افصال ناظرین کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ابھی تک اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بیس لاکھ افراد اس کرونا سے متاثر ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے وہ پچھلے دو دن اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کیسز آئے ہیں پاکستان میں جب سے وائرس آیا ہے ان کیسز کی تعداد سب سے زیادہ گزشتہ دو روز میں رہی ہے جو کہ ایک ہزار چالیس کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک کے جو حکومتیں ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے مطابق اس قسم کے اقدامات کر رہی ہیں کہ اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے ان کو بچایا جا سکے اس کرونا کے اثرات سے مسلمان ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پھر بھی جس انداز میں جو مذہبی اجتماعات ہیں ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اردن کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رمضان و نبارک میں مساجد میں نمازوں کی جو ادائیگی ہے اس پر پابندی جو لگائی گئی تھی ابھی وہ رمضان میں بھی اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب مصر کی جو جامعہ العظہر کے علماء کی سپریم کاؤنسل ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگیوں کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے باجماعت اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر پابندی آئیت کرنے کے حوالے سے جو بازابتہ فتوے ہیں وہ انہوں نے جاری کیے ہیں اس کے علاوہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کیا گیا ہے پابندی اسی لئے لگائی گئی ہے وہاں پر عبادات میں تاکہ انسانوں کی جو جانے ہیں ان کو محفوظ رکھا جا سکے اس کے بعد مسجد الکسہ پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے مزید ڈیڑھ ماہ کے لیے یعنی رمضان میں بھی یہ پابندی اسی طریقے سے برقرا رہے گی دوسری طرف سعودی عرب کے جو مفتی آزم ہیں ان کی طرف سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس جاری رہا تو تراوی اور نماز عید گھروں میں ادا کی جائے گی ہمارے ہاں یہ جو مذہبی اجتماعات ہیں ان پر پابندی کے حوالے سے ایک تنازعہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا منگل کو مفتی منی برحمان صاحب کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے جو بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن چودہ اپریل تک تھا اس کو مزیدہ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے مساجد کے اوپر جو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یا پابندی ہے عبادات میں وہ نہیں چلے گی آگے اس کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا آج البتہ اتنی ظاہر ہے اس طرح سے صورتحال نہیں دیکھنے کو ملی کراچی میں اور سندھ میں کیونکہ سندھ حکومت کی طرف سے ان لوگوں سے بات کی جا چکی تھی مشاورت جو ہے وہ ہو گئی تھی اور کل ایک بڑے پیمانے پر مشاورت جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں صدر عارف علوی صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگی آج وزیراعظم صاحب نے بھی جو وفاقی وزیر براہ مذہبی امور ہیں نور الحقادری صاحب ان سے ملاقات کی ہے اور کل جو علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے ان کو بریف بھی کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوگا لیکن آج کے پروگرام میں ہم مختلف علماء کرام کا اس حوالے سے موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب نماز تراوی کے حوالے سے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس پابندی پر تمام علماء کرام متفق ہوں کہ عمل درامت بھی ہو کیونکہ ابھی تنازعہ ایک طرف سے بیان آیا پھر طاہر شرفی صاحب کا بیان آیا کہ مفتی منیب صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا یا ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن توڑنے کا اس طریقے سے اعلان کریں تو آخر ان تمام چیزوں کے حوالے سے حل کیا ہے علماء کرام کے پاس ان کا موقف آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام آباس سٹوڈیوز میں چیئمن ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا مفتی محمد نائم صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں کراچی سے چانسلر ہیں جامعہ بنوریا کے آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے صد موجود ہیں سربراہ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ حامد سعید قازمی صاحب ملتان سے ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں فرمہ منسٹر ہیں سابق وفا کی وزیر ہیں مذہبی امور کے آپ کا بھی بہت شکریہ اور علامہ راغب نائمی صاحب بھی ہمارے صد موجود ہیں جامعہ نائمیہ کے آپ ہیڈ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ علامہ صاحب ڈاکٹر قبلہ یاسب اگر آپ ہی سے ہم آغاز کریں ایک چیز جو حکومت کی طرف سے جس کا اعلان کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے جب اس لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دینے کی کوشش کی یا کہیں کہیں کچھ کاروباروں کو کھولنے کا اعلان کیا کیا اس کی وجہ سے یہ منگل کو جو کچھ ہوا یا مختلف علماء کرام کی طرف سے جو تاثر ملا کہ چودہ کے بعد ہم بھی اس لوگ ڈاؤن کو کنٹینیو نہیں رکھیں گے آلوڈی کنسینسز لگ رہے کہ شاید نہیں تھا ان لوگوں کا وجہ کیا بنی یہ تنازہ کھڑا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سادی آپ نے بہت ہی اہم موضوع پہ آج کا یہ پروگرام کیا ہے اور یہ جاری ہے اس میں ذرا ہم نے تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا اور وہ تاریخی تناظر یہ ہے کہ ہم نے پچیس مارچ کے اعلامیہ سے یہ بات لینی ہوگی ٹھیک پچیس مارچ کا جو اعلامیہ تھا کل مسالک علماء کا کراچی میں اس میں مختلف شک تھے لیکن شک نمبر پانچ میں یہ تھا کہ اگر حکومت نمازیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے تو علماء اس کی مضاحمت نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو کہ نماز باجمات میں نہیں آتے ان کو معذور تصور کیا جائے گا شہری طور پہ اور ان پر کوئی گرہ نہیں ہوگا دو اپریل کو اسلامی نظریاتی کانسل کا اجلاس اور بل اتفاق حکومتی اقدامات کی تائید کی گئی اور یہ تیہ کیا گیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان حالات میں کرونا وائرس کے اس تناظر میں ہم ہوم ورشپ کی طرف ہوم ورشپ کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر عبادت ہو اس لیے کہ بنیادی جو وجہ ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا وہ ہے کہ اگر ہم سماجی میل جول میں رابطے نہ وہ فاصلے نہ رکھیں چنانچہ نو اپریل کے اجلاس میں بھی ہم نے یہی تیہ کیا اسلامی نظریاتی کانسل نے کہ جب فرض نمازوں کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے ہماری یہ رائے ہے تو تراویی تو سنت ہے ان کے لیے بھی ہم ہوم ورشپ کے طرف جائے ہیں چودہ اپریل کا جو اعلامیہ آیا علماء کا کہ اب لاکڈاؤن کو اس میں گنجائش آ رہی ہے تو اب مساجد کے اندر بھی یہ ایک تجاویز کی صورت تھی مطالبات کی صورت تھی تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمہ اکرام کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ مساجد سے لوگوں کو روکے اور لوگوں کی ایک جذباتیت بھی تھی کہ وہ اسرار کر رہے تھے کہ ہم نے باجمات نماز کے لیے آنا ہے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہے اور بالخصوص تراویح کے لیے لوگ جو انتظار کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک دباؤ کی کیفیتی عوام کی طرف سے ایک اسرار تھا اس وجہ سے یہ مطالبات ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ کل جذب مملکت صاحب کے ساتھ جلاس ہوگا تو اس میں کوئی صورت بن جائے گی چلیں یہ میں آگے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف بھی یہ نکتہ لے جاتی ہوں کہ ایک موقف یہ آتا ہے یہ بالکل صحیح ڈاکٹر قبل آیا صاحب نے کہا کہ لوگوں کی ایک جذباتیت ہے لوگ مساجد سے زیادہ عرصہ مسلمان دور نہیں رہ سکتا لوگوں کا اسرار بھی تھا شاید اس وجہ سے مفتی منی برحمان صاحب یا مفتی طقی عثمانی صاحب کو وہ کہنا پڑا جو انہوں نے کہا منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے وقت کے اندر پھر انہی علماء کرام کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ لوگوں کو کنونس کریں کہ اگر یہ ریاست کا فیصلہ ہے تو یہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ لوگوں کی جانے بچانے کے لیے ہی ہے جیسے کہ دنیا میں دیگر مسلم مالک کی حکومتیں کر رہی ہیں یو پوائنٹ آف یو علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تمام جو آپ کے اس میں شرکاہ ہیں ان سب کی خدمت میں سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ دیکھئے میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا جو ہے اس عالمی بھبا کا شکار ہے اور پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے نہ اکسی ویکسینیشن ہے نہ اس کی کوئی دوا ہے صرف اور صرف احتیاط سے پرہیز کر کے جو رہنمائی کی جاتی ہے احتیاطات بتائی جاتی ہیں مہرین کی طرف سے ان پر عمل کر کے آپ اس وبا سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ تمام دنیا کہہ رہی ہے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ایک وبا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال ہمارے اہل تشید تمام فقہانے جو ہمارے مراجع ہیں انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ جو ماہرین اور ڈاکٹرز آپ کو کہیں اور جو حکومت ان کی طرف ساتھ اعلان کرے آپ اس پر عمل کرنا لازم ہے لہذا انسانی جان بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑی قیمتی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے چاہیے دوسری بات یہ کہ اس وبا کا مقابلہ ہم یک سوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں افرہ تفریح پیدا کر کے نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر اگر ہم افرہ تفریح پیدا کریں گے جس حوالے سے بھی چاہے سیاسی افرہ تفریح ہو افرہ تفریح ہو چاہے سوشلی اور سماجی سطح پر افرہ افرہ تفریح ہو چاہے مذہبی طور پر افرہ تفریح ہو کسی قسم کی بھی افرہ تفریح معاشی افرہ تفریح بھی اگر ہم افرہ تفریح پیدا کریں گے یک سوئی ختم کریں گے آپس میں الجے رہیں گے تو پھر ہم کس طرح سے اس بابا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے عملے کو کیسے رکھ کیسے بچ سکتے ہیں اس کا ایسے ہم بچ سکتے ہیں لہٰذا میرے خیال میں اقلاء عالم بھی اس بات کو مانتے ہیں دین بھی کہتا ہے ما جو فقہان نے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا بھی خدا نے قانون اور ضابطہ نافذ نہیں کیا ہے کہ تمہیں مشکت ایسی ڈال دیں جو تم تحمل نہیں کر سکتے خطرنا ایسا کام تم سے کہیں جو تمہیں مسکلات کے شکار کریں یہی وجہ ہے کہ دین یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے جو اکبر فریضہ اسلام کا دین کا آپ بیٹھ کے پڑھ لو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے ایک جانب ہو کے اسی جانب ہو کے سفر میں ہو تو آپ نماز کسر ہو جائے گی آپ کی جو چار رکعت ہے وہ دو رکعت ہو جائے گی خوف کی حالت میں بعض فقہ کا فتح ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھ لو ہمارے اللہ سنت بھئیوں کے فتح آئیں میں آج پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا ان کو لہٰذا میرے خیال میں اس وقت حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے یک جیتی یک سوئی پیدا کرنے کے لیے گیپ آف کمیونکیشن کو ختم کرے کوڈینیشن کو بہتر کرے اور اپنے کاموں کو بہتر کرے جو کرونا کے حوالے سے جو انہوں نے کرنٹائن سنٹر بنائے ہوئے ہیں جو لیب ٹیسٹ ہے در توجہ دے حکومت کو اور امور کی طرف نہیں لجنا چاہیے کبھی ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر جب میڈیا دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہاں پر اصل کرونا وبا ہے ہی نہیں کوئی اور مسئل پیدا ہو گئے ہوئے ہیں کوئی اور مشکلات ہیں ان کو پہلے امنحل کرنا ہے مفتی نعیم صاحب کا اب اس پہ موقف جانا چاہوں گی مفتی صاحب آپ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف جب مشاورت کے ساتھ اور تمام علماء کرام نے اتفاقے رائے ان کا ہمیں نظر بھی آیا کہ یہ ریاست کی طرف سے اگر فیصلہ کیا جا رہا ہے باقی دنیا میں بھی یہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی اسی قسم کے ڈیسیزنز لینے پڑے ہیں اور ایسے ڈیسیزنز لینے پڑے ہیں جو شاید کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے لیکن سٹل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو چودہ اپریل سے پہلے یہ اعلامیے کا آ جانا اور پھر اس پر اسرار کرنا کہ پنج وقتہ باجمات نماز بھی ادا کی جائے گی اتقاف بھی معمول کے مطابق ہوگا مساجد میں نماز تراوی بھی معمول کے مطابق ہوگی نماز جمعہ بھی اسی انداز میں ہوگی جبکہ ریاست کچھ اور کہہ رہی ہے سو ضرورت کیا پیش آئی یہ ایسا ڈیسیزن لینے کے لیے اور پھر اگر علماء کرام جو ہیں وہ ایسا اعلان کرتے ہیں تو ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے فالورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی قائل ہوتے ہیں وہ ہی ان کے اعلانات پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ علماء نے جی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ریاست نے کہا ہے اسی کی اوپر چلا جائے اور اس میں جو ہے محدود طریقے سے جمعہ میں اور عام نمازوں میں لوگ آئے ہوا یہ کہ ہمارے یہاں سندھ کے اندر مجھے پنجاب کا نہیں معلوم سندھ کے اندر آئیمہ مساجد میں اگر کئی افراد زیادہ ہوئے تو آئیمہ مساجد کو مسجدوں کے اماموں کو خطیبوں کو اور وہاں کے خادموں کو پکڑ کے جیل کر دیا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی تو اب جب ایف آئی آر کاٹی علماء نے حکومت سے رجوع کیا کہ بھئی امام کا کیا خصور ہے اگر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نہ آنے جائیں اماموں نے اعلان بھی کیا مساجد کے اندر کہ بھئی لوگ زیادہ نہ آئیں اور فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں گھر سے مضوع کر کے آئیں لیکن جب ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اور اس کے بعد بہت سے علماء ایسے ہیں مسجدوں کے امام جو جیل کی سلاحوں میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے علماء کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ جب بازاروں کے اندر رش لگا ہوا ہے اور سور مارکٹوں کے اندر ہے اور ہر جگہ رش لگا ہوا ہے تو آخر مساجد سے کیوں روکا جا رہا ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ ریاست سے بات کرتے ریاست اعلان کرتی کیونکہ علماء کے ہاتھ میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی سیکورٹی نہیں ہے کہ وہ روک سکیں علماء نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسجدیں کھول دی جائیں گی اور جب اعلان کر دیا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ فل فور علماء کو بلاتے اور کہتے کہ آپ نے کیوں اعلان کیا انہوں نے انتظار کیا تین دن ہو گئے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور باب حکومت نے اور رابطہ نہیں کیا یہاں تک کہ رات کو جا کے وزیر حالہ نے کوئی تھوڑا بہت رابطہ کیا بعض علماء سے تو میرا خان سے یہ ہے کہ اس جب ہم سپر مارکٹ کے لیے سبزی منڈیوں کے لیے حجوب ہوتے ہوئے اگر پابندی ہے لوگ ڈاؤن ہے تو ہر ایک کے لیے لوگ ڈاؤن نہ چاہیے اب اگر مساجد میں رکھایا جائے اور عبادت خانوں کے علاوہ دوسری جگہ عام اجازت دے رہی جائے تو یہ بھی جو ہے کرونا کے پھیلنے کا سبب ہے تمام چیزوں کو ارتھیات کی جائے اب اگر سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب والوں نے یہ کیا ہے کہ تمام مساجد بھی بند کی ہیں اور کرفیو لگایا ہے یہاں لوگ ڈاؤن ایسا ہے کہ جس کی مرضی میں چاہتا ہے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور جہاں جمع نہیں ہوتے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ تفریق کی وجہ سے علماء یہ اگزاٹلی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ سیلیکٹیو معاملہ ہے یا پکن چوز ہو رہا ہے یا کچھ لوگوں کو جو ہے ریایت بڑھتی جا رہی ہے جس طرح آپ نے شاپنگ مالز کا یا کچھ دکانوں کا ذکر کیا کچھ کاروباری سرگرمیاں کھولنے کی بات تو یہ مفتی راغم نعیمی صاحب آپ کی طرف بھی اسی پر میں آپ کو موقف چاہوں گی کہ واقعی یہ وجہ ہے اور یہ مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب ہے یا دیگر ممالک ہیں تو وہ صرف مساجد کو بند نہیں کر رہے ہیں ان کے ہاں باقی بھی جتنے بھی مراکز ہیں چاہے وہ کاروباری مراکز ہوں یا کوئی اور سب کو اسی طریقے سے برابر بند کیا ہے لیکن ہمارے ہاں شاید تفریق کی وجہ سے یہ چیز علماء کرام محسوس کر رہے ہیں is that correct مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم نکتہ چل رہا ہے جو اس وقت جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے میں تھوڑا سا ذرا آپ سے وقت لینا چاہوں گا میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک میں دو فکی آرہ ہمارے سامنے آئیں ایک فکی رائے یہ بنی کہ ہر صورت میں نماز کی ادائیگی فل فلیچ طریقے سے مساجد میں ہونی چاہیے جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے نماز کی ادائیگی کو مقدم رکھا گیا انسانی جان پر دوسری فکی رائے ایون پاکستان کے مختلف علماء کی طرف سے بھی یہ سامنے آئی کہ انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت زیادہ ہے عبادت سے انسانی جان بچے گی تو عبادت بھی ہو جائے گی مسجدیں بھی عباد ہو جائیں گی اور پھر سے تبارہ زندگی ایسی رمضہ ہو جائے گی یہ دو فکی رائے ہیں ایک ہی مسئلے کے اوپر اور جب اس طرح علماء کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر آمت الناس کے لیے دونوں میں سے جس کو وہ چاہے عمل میں لانا وہ عمل میں لاسکتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یہاں پر لوگوں کی جان بچانے کے عمل کو ترجیح دی ہے کہ لوگوں کی جان ہم کسی طریقے سے بچا لینے میں کامیاب ہو جائیں اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کی تدابیت چاہے اپنا ہی پڑھیں اس میں ہم نے لاکڈاؤن بھی کیا ہم نے کچھ کو جادت بھی دی کچھ کو جادت نہیں بھی دی مفتی نعیم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لاکڈاؤن پروپرلی نظر نہیں آیا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور بات کی طرف بھی جانا ہے کہ لاکڈاؤن تو چودہ طریقے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیش پر نظر آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا لاکڈاؤن کے بارے میں اپنا نظریہ ہے وفاق کا اپنا نظریہ بن رہا ہے پنجاب کا اپنا نظریہ بن رہا ہے حکومتی لیول کی اوپر وفاق اور صوبہ میں کہیں بھی ایک پیش کی اوپر کوئی رائے نظر نہیں آئی جس کے وجہ سے عوام بھی بہت زیادہ کنفیوجن کا شکار ہو گئی اب صدر بہترم جناب عارف علی صاحب نے دس دن قبل علماء کرام کی میٹنگ کی جس کے نتیجے میں کچھ چیز ایک پیش کی اوپر آئیں کچھ سینسز ڈیویلپ ہوا میں پھر دوبارہ جاؤں گا جس طرح ڈاکٹر قبلہ آیاس صاحب چیئرمن اسلامی ذاتی کونسل نے یہ فرمایا کہ جو پچیس مارچ کا اعلامیہ ہے ہمیں پچیس مارچ کے اعلامیہ کو ہی سامنے رکھ کر اپنے تمام معاملات کو تیہ کرنا ہوگا لہور پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب نے حکومت پنجاب نے علماء کو شروع ہی سے آن بارڈ رکھا جس کی وجہ سے یہاں پہ اس قسم کے معاملات پیدا نہیں ہوئے ایون علماء کی طرف سے ایس اوپیز پیش کیے گئے ہمارے ادارہ جامعہ نینے کی طرف سے بھی ہم نے ایس اوپی پیش کیے جس میں ہم نے اس بات کو رکھا کہ آپ جو تین سے پانچ افراد کو لے کر چل رہے ہیں نمازیوں کے طور پر ایسی مسجد جو بڑی ہے جو سینیٹائزیشن کا عمل کر سکتی ہے جراسیم کچھ گزرگاہیں بنا سکتی ہے وہ اپنے ہاں اتنی افرادی قوت رکھتی ہے کہ ان کے ہاں دو سو تین سو بہت اچھے طریقے سے اس تمام احتیاطی تدابیر سے نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی پرمیشن ہونی چاہیے کہ یہ اگر انتظامات ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسو پیز کا خیال رکھا گیا ہے تو پھر اویسلی وہاں کے لیے پیمانہ مختلف کیا جا سکتا ہے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آکے بات کرتے ہیں جو ایسو پیز کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر مساجد میں تمام سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی ماسک سینیٹائزرز اور تمام چیزیں کاپٹس ہٹا دیا جیسے کازمی صاحب نے بات کی کہ اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جا رہے تو پھر کیا جانب جایا جا سکتا ہے میرا سوال پھر وہی ہوگا کیا کیا اس معاملے میں ہمیں ایک یونیفورمٹ پالیسی کی ضرورت ہے صوبے اپنا ظاہرہ اٹھاروی ترمی کے بعد آزادی سے خودمختاری سے پالیسی بنا رہے ہیں وفاق کی اپنی پالیسی ہے اس معاملے میں کیا علماء کرام حکومت سے ریاست سے ایک پالیسی چاہتے ہیں کس پر عمل درامت ہونا چاہیے مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر جو مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں جس انداز میں مذہبی اجتماد پہ پابندی لگائی گئی ہے اس پہ کیوں ایک تنازحہ بن رہا ہے اور ہونی کیا چاہیے پالیسیز حوالے سے جس پر عمل درامت ہو سکے ریاست کی پالیسی پہ جس پہ علماء کرام کا بھی اتفاق ہو مشاورت کے ساتھ تمام لوگ آن بورڈ رکھتے ہوئے ایک پالیسی بنائی جائے دوکس آپ میرا آپ سے ایک سوال ہے جس طرح ہم ابھی بات کریں کہ یہ منگل کو ان کی طرف سے ایک موقف آیا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اور مفتی منی برحمان صاحب کی طرف سے اب اس کے بعد ہوا کیا بدھ کو میرے پاس یہ کراچی میں جو واقع ہے ایک مسجد ہے جامعہ علوم الاسلامیہ اس کے ہاتھے میں کہتے ہیں کہ جی چند بڑی مساجد میں سے ایک بڑی جامعہ مسجد ہے بنوری ٹاؤن میں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے نماز زہر کے لیے کیونکہ وہ مفتی صاحبان کی بات سن چکے تھے وہاں پر پہنچ گئے بڑی تعداد میں تھے دوسرا پھر کہا گیا کہ ایک اور مسجد ہے نیو ٹاؤن کے اندر اس میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد تھی اور زیادہ تر ضعیف افراد جو تھے وہ آگئے جن کو زیادہ خطرہ ہے کرونا وائرس سے اب داخلی دروازوں پہ کہا کہ جی سینٹائزرز کہیں پر ہیں کہیں پر نہیں ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایس سو پیس پہ عمل درامت ہو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں چلیں جو بڑے شہر ہیں بڑی مساجد ہیں وہ ایس سو پیس پہ عمل درامت کرا دیں گی کارپٹس ہٹا دیئے باہر سینٹائزرز رکھتی ہے نمازیوں کو ماسکس دے دیئے اور صفوں کے اندر فاصلہ جو ہے وہ کرا دیا سوشل ڈسٹینسنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے گاؤں ہیں دہات ہیں جو چھوٹی مساجد ہیں وہاں پر تو شاید لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ جی کرونا وائرس کیا ہے سینٹائزر کیا ہوتی وہاں تعلیم کی بھی کمی ہے شعور نہیں ہے لوگوں کو وہاں کیسے آپ ایسو پیس پر عمل درامت کرا سکتے ہیں بلکل سادیا یہ جو آپ نے باتیں کی یہ بہت مشکل صورتحال ہے ہمارے اندر صرف رمضان شریف کے حوالے سے نہیں بلکہ اس وقت بھی جب کرونا کی وبا پھیلی اور پہلا اجلاس یہاں پہ ہوا حکومت پاکستان کے زیر احتمام تیرہ مارچ کو جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جب ایڈریس کیا گیا اس مسئلے کو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک شعور کی کیفیت تو پیدا ہو گئی لیکن صرف بڑے شہروں میں یا ایسے لوگوں کے اندر جو دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں آج بھی اگر آپ دہاتی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ کسی قسم کا شعور اس حوالے سے نہیں ہے اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کرونا وبا کا شکار افراد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ پوٹینشلی ایک کیریئر ہے چنانچہ اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قومی یکجہتی اور قومی وحدت پر مبنی پالیسی بنانی ہوگی اور صوبوں کے اندر جس طرح علامہ راغب نعیمی صاحب نے توجہ دلائی ایک فقدان ہے یکجہتی کا اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک وزارت ہے ہمارے اندر کرتے ہیں اس چیز پر کہ یونیفارمٹ پالیسی اس معاملے میں یقینا ہونی چاہیے کہ صوبوں کی اور وفاق کی ایک پالیسی ہو بلکل ایک پالیسی ہونی چاہیے دیکھیں یہ ایسی وہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ سن کے اندر ایک پالیسی بنا لیں تو پھر پنجاب کے اندر اس کے اثرات نہیں ہوں گے ابھی لیکن کنفیوزن ہے یہی چل رہا ہے نا میں ہران ہوں کہ ہمارے پاس ایک وزارت ہے ایک وزارت ہے انٹر پروینشل افیرز کی وزارت کوبی یعنی سبائی روابط کی وزارت اس وزارت کو بہت اہم کام ہے اس وقت میں احران ہوں کہ وہ وزارت اس وقت کہاں غائب ہے اس کو بڑا فعال رول ادا کرنا چاہیے تھا تاکہ جو بھی پالیسی بنے اس کی ذمہ داری بین سبائی رابطی کی جو وزارت ہے وہ لے لے اور اس بات کو یقین ہی بنائے کہ ہم ایک قومی وحدت پر مبنی ایک پالیسی بنا لیں کیونکہ جس طرح بیرونی حرکت جو ہے یا بیرونی اصفار جو ہیں ان کو تو روک دیا گیا لیکن اندرونی اصفار مسلسل جاری ہیں اور اس وجہ سے خطرات بہت زیادہ ہیں اور جب تک یق جہتی پر مبنی ایک پالیسی نہ ہو تو ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہوں سعی اچھا اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یک سوئی کی سب بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے تمام لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور پھر اس پالیسی پر مکمل عمل درامت ہو سر فہرست جو ہے وہ یہی چیز ہونی چاہیے حکومت کی ذمہ داریوں میں سے اس وقت لیکن جب علماء کرام حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے بنائے گئی پالیسیز کے حوالے سے یہ کہنا شروع کر دیں چند ایک جس طرح ابھی ہم مفتی تکی عثمانی صاحب کا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر تعداد متین کی جا رہی ہے کہ تین سے پانچ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں وہ کہیں کہ یہ بھی معقول بات نہیں ہے وہ مفتی نعیم صاحب نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ شاید ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد کے اندر امام ہیں یا دیگر لوگ ہیں عملے کے ان کو اگر آپ ریسٹ کر لیں یا ان پہ فی آر آپ درج کر دیں تو یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے لیکن حکومت کی پالیسی بنانے بنتے وقت تو آپ کو ایسا چختلاف نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے تعداد متین کرنے میں بھی کہا کہ کوئی معقولیت نہیں ہے حکومت کی طرف سے دیکھیں جی کہ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں قانون کی کوئی حرمت نہیں ہے قانون کا تقدس نہیں ہے قانون کو پاؤں تلے روندنا ایک رواج ہے جس ملک کے اندر ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس کے آئین کی بھی کوئی حسیت باز وقت دی رہتی ہے اور آمر آتا ہے اس کو اٹھا کے پرے پھینکتا ہے قانون شکنی کا رواج ہے جو سکولوں میں ایک قانون شکن ہوتا ہے مجھے جیدار کہتے ہیں یہ بڑا جیدار ہے قانون شکن ہے بہت بڑا ایک بات یہ ہے نمبر دو ملک ایسے نہیں چلتے کہ جس کی لاتھی اس کی بینس نہیں ملک کے اندر ایک ریاست اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ ستر سال سے در سے میں پوری کوشش کی گئے کہ اس ریاست کی چولے ہلاکے سے ختم کر دیا جائے ایک کمزور بساکھیوں کے ساتھ کھڑی ہے ریاست اب یہ ایکسپوز ہو گئی ہے دنیا جیسے ایکسپوز ہو رہی ہے کرونا وارث کی وبا کے دوران اس وقت ہماری ریاستی ادارے ہماری حکومت ہمارے حکومران یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم انتہائی کمزور ہے ہماری ریاست انتہائی کمزور ہے اور اس مشکل گھڑی کے اندر بھی کوئی چیز لاغو نہیں کر سکتی نافذ نہیں کر سکتی نمبر ایک نمبر دو دیکھئے اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو دے کر ہمیں غلطی کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں بھی کریں گے نمبر تین نمبر تین آپ کہتے ہیں چار یا پانچ منہیں مسجد میں آ سکتے ہیں کون تیہ کرے گا کون سے چار پانچ آئیں گے باقی لوگ نہیں آئیں گے یہ کیسے ہوگا نمبر چار یہ کہا جاتا ہے کہ صدمند لوگ ہیں صدمند لوگوں کیا کرونا نہیں لگ سکتا اس میں شاید جنہوں نے کہا تھا کہ مسجد کے اپنے لوگ لہٰذا میری میری عملے لوگ بسم اللہ عمل ہو جائے اگر اس طرح سے اگر مہیا ہو جائے کہ مسجد کے اندر کہ قریب کے لوگ چار پانچ دس جو بھی اس مسجد کے سیز کے مطابق ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں خدا کا گھر بھی آباد رہے اور تمام کی تمام احتیاطی جو تدابیرن پر عمل بھی ہو جائے تو کوئی مشکل بھی پیشن آئے لیکن اب کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ چار پانچ آ سکتے ہیں باقی نہیں آ سکتے سارے جائیں گے وہاں پر میرے خیال میں اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس وقت ہمارے ادارے کمزور ہیں ڈیلور نہیں کر پا رہے آپ کا خود میڈیکل کا شعبہ وزارت سیت ایکسپوز ہو چکی ہے صفر ہے آپ کی وزارت سیت ابھی تک یہ لوگ درست لوگوں کے ٹیسٹ کرنا کورونا ٹیسٹ کرنے کے بندباس نہیں کر سکے ہیں فارٹی فائیو ڈیز سے لوگ کرنٹائن سینٹر میں ہیں اور وہ ابھی تک اسی طرح سے انتظار کر رہے ہیں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے اوپر انہوں نے باعت سے چیزیں منگوائی نہیں ہیں کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور جب ایک جلگار وبا شروع ہوگی ہے تو ابھی ان کے حات پر پھولے ہوئے ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں علماء کو بھی باقی لوگوں کو بھی خالی علماء کو ہمیں یہاں پر خالی اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے اب آپ آئیں آپ دیکھیں جو شہروں کے اندر ہو رہا ہے یہ بھی مسئلہ اٹھایا جائے کہ بھائی یہ شہروں کے اندر کیوں اس طرح سے لوگ گل مل رہے ہیں بعض وقت ناکے کے اوپر اس طرح سے چیک کر رہے تھے کہ اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے میں وہ دن آیا اتنا بڑا ناکے دور تک لائن لگی ہوتی اور لوگ گل مل رہے تھے اور لوگ رکے ہوئے تھے یہ بات جو اس دن بھی کہی گئی کہ یہ غلط ہے کہ ایف آئرز ہیں وہ کار دی جائیں حکومت نے خلاف ورزی کی تھی یہ بھی کہا گیا نا اس دن کی یہ حکومت کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے اپنی بات کی کہ ایف آئرز ہمارے لوگوں کے خلاف مساجد امام کے خلاف اور ان کے مسجدوں کے عملوں کے خلاف جو ہے وہ کٹوا دی گئی ٹھیک ہے میں مفتی نعیم صاحب کا بھی موقف اس پہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ساری جگہوں پر آپ نے جو پالیسیز تیہ کی ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا آپ ایس او پیز تیہ کر دیں اب کل جو پریزیڈنٹس آپ کی میٹنگ ہے ایدر اسلامباد میں اور اویسی دیگر صوبوں کے لوگ بھی اور وہاں سے بھی علماء کرام ویڈیو لنکس کے ذریعے اس میں شرکت کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی تیہ ہو جائے رمضان مبارک کو لے کر اید کے حوالے سے کہ کیا کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کیا آپ کی تجاویز کیا ہوں گی اگر مفتی نعیم صاحب میں آپ سے پوچھ سکوں کہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک وہ ایس او پیز جو ریاست کی طرح اسے تیہ کیے گئے اس میں اب پہلا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے جس کام ذکر کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کل مشہورہ ہوگا اس میں مجھے بھی بلایا ہے تو میں بھی ہوں گا بات یہی کی جائے کہ چونکہ یہ عالمی وبا ہے ہر جگہ پھیلی بھی ہے تو علماء کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے عوام الناس کو حجوم لگا کر ایسا نہ ہو کہ عوام مساجد کے اندر مسائل پیدا ہو اور تو اس کے لیے غور کیے جائے لیکن ساتھ میں یہ اکسانیت ہو میں جب باہر نکلتا ہوں ہے اور باہر جو ہے وہ ہزاروں آدمی جمع ہیں اور یہ تو کل اگر مشہورہ ہو تو اس میں یہ اکسانیت ہو کہ واقعتاً یہ وبا ہے اور اس بارے میں جو ریاست کا ہے اور جو وزارت سہت کا ہے ان کی بات پر علماء کو بھی چلنا چاہیے اور عوام الناس کو بھی چلنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جل سے جل جو اللہ تعالیٰ میں آپ کی پرسنل راہ اس وقت کل آپ پریزیڈنٹ آپ کی اس میں میٹنگ میں بھی یہ بات کریں گے آپ کی پرسنل راہ جانا چاہیے ان کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے اس کو ریلاکس کیا جائے یہ جو تائین کیا گیا ہے تعداد کا یہ صحیح ہے یا اس کو ختم کیا جانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میری ذاتی راہ یہ ہے کہ کل جب مشہورہ ہوگا تو اس میں وزارت سہت کے لوگ بھی ہوں گے ان کی راہ بھی سنی جائے کہ اس وقت حالات کیا ہیں ان کے سامنے پوری دنیا کے حالات ہیں تو وہ جو بتائیں گے اس کے مطابق جو ہے علماء کو بیٹھ کر ایک پیچ پر جمع ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ واقعہ دل رمضان میں ترابی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی پورے سال نماز نہیں پڑتا لیکن اس کو رمضان میں پہلی سب میں نظر آتے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک مؤثر جو ہے لا عمل تہہ کرنا چاہیے اور جو تہہ ہو جائے اس کو ان پر سب کو عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی خیب بھرمائیں گے اس مسئلے ٹھیک ہے آپ نے کہا وزارت سہت جو تیہ کرے اور جو مناسب سمجھے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے میں ایک بریک لینوں بریک سے واپس آ کے دیگر اپنے شرقہ کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی اس حوالے سے تجاویز لیں گے کل بڑا اہم یہ ایک اجلاس ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے خاص تلقین کر رکھی ہے وفاقی وزیر برہ مذہبی امور نور قادری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی کل پریزیڈن صاحب نے تمام علماء کرام کو ملک بھر سے بلایا ہوا ہے ویڈیو لینکس پہ آبسلی وہ لوگ شریک ہوں گے باقی تجاویز اس حوالے سے مزید بھی لیتے ہیں ایک وقف کے بعد ویلکم بیک پرگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں اقدامات لے رہی ہیں ممالکہ بھی ذکر ہم کر رہے تھے کہ مذہبی اجتماعات کے حوالے سے پابندی ہے مفتی راغب نئیمی صاحب آپ سے بھی میں تجاویز ہی سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی آج کرونا وائرس کو سامنے رکھتے وہی سعودی عرب کے مفتی آزم نے کہا کہ اگر یہ اسی طریقے سے جاری رہا تو نماز تراوی بھی لوگ گھروں پر ادا کریں گے اور عید کی نماز بھی گھروں پر ہی ادا کی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک سنگین صورتحال تو اختیار کرتا ہی چلا جا رہا ہے جیسے پچھلے دو دنوں میں کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر ہمارے علماء کرام بھی اس جانب سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کل بڑی اہم میٹنگ بھی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے علماء کرام ابھی عید کے بارے میں نہیں سوچ رہے ابھی تو وہ صرف ماہ رمضان کی ترابی کی نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کی حیثیت سنت مواقع دا کیسی ہے اور اس سے قبل نماز جمعہ اور عام نمازوں کے بارے میں تو پچیس مارچ کے میں ہی فیصلہ ہمارا سامنے آ چکا جو کہ نکتہ نمبر پانچ کی صورت میں موجود تھا میں یہاں پر ایس او پیز میں نے بھی تیار کی ہے تیرا نکات تھی جو کہ میں نے کل پنجاب حکومت کو دے دیئیے ہیں اور شاید ان پر بھی کوئی بات ہو اس کے دو بڑے اہم نکات میں یہاں پہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا ایک پہ میں نے پہلے بھی بات کر لے کہ مسجد کی حیثیت اور اس کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنی پریونٹیو ایٹموسفیر اپنے آنے والے نمازیوں کو دے سکتا ہے اس کے مطابق اس کے پومیشن ہونی چاہیے نمبر ٹو مسجد کم و بیش میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں باون ہزار مسجد پنجاب میں ہیں جن میں سے صرف چار سو سنتیس وہ محکمہ وقاف کے پاس ہے باقی تمام کی تمام پرائیوٹ کیپیسٹی میں ہیں ہر مسجد کے ایک انتظامیہ ہوتی ہے بلعموم جس میں ایک صدر اور ایک سیکٹری ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مسجد انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ مسجد کے کسٹوڈین ہیں مسجد آپ کے ذریعے انتظام ہیں ہمیں یہ پریشانی ہے آپ آکے بیٹھئیے اور ہمارے ساتھ اس معاملے کو قابل قبول حل کی طرف لے کر آئیے کیونکہ امام خطیب تکم و بیش پنجاب کی پندالیس ہزار مساجد کے اندر جو امام اور خطیب ہے وہ اعزازیہ پر مسجد میں خدمہ سر انجام دے رہا ہے اور جنہیں صدر کمیٹی اور جنرل سیکٹری کی طرف سے اعزازیہ پیچ کیا جاتا ہے تو ہمیں اس آدمی کے ساتھ بات کرنا ہے جو کہ مسجد کو چلا رہا ہے جو کہ مسجد کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے اور یہ وہی آدمی ہے جس کی پوری کی پوری علاقے کے اندر اور پورے اس محلے کے اندر ایک وقار ہوتا ہے اور ایک ویار ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ تمام لوگوں کو راضی کر سکتا ہے اور راضی کر بھی لینا چاہیے اور تیسی بات جو میں یہاں پر کرنا ہے کہ خدارہ اس وقت انسانیت کی بقاق کی طرف آئیے سوچئے اٹھاون اسلامی ممارک ہمارے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے انڈونیشیا اور ملیشیا کے جنہوں نے پرونٹیو میجرز کو لے کر مساجد کا انتظام کیا ہوا ہے اگر اس لیول کے اوپر پرونٹیو میجرز کو آپ لے لیتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کم سے کم اتنا ضرور رہنے دیجئے کہ مسجد کے مینار سے اللہ وقبر کی آواز بھی آئے وہاں پہ نماز بھی ادا ہو بھلے سے نمازیوں کے تعداد مختصر کیوں نہ ہو یہ عظیمت کا راستہ ہو جائے گا اور رخصت ہمارے سامنے ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں صحیح ہے بھلے نمازیوں کی تعداد مختصر ہی کیوں نہ ہو حامد صحیح قازمی صاحب آپ کے بھی اس لیے پہ تجاویز جانا چاہوں گی کہ پہلے یہ مفتی نعیم صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پینڈیمک کے سیچویشن وہ بہتر طریقے سیسیس کر سکتے ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں جو طبی ماہرین ہیں وہی بتا سکیں گے ہمیں انہی کی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں مساجد کو بھی اور دیگر جو معاملات انہوں نے کہا کہ جی اگر کہیں پر دکانے ہیں یا کہیں اور جگہ پر آپ کو اجتماعات نظر آ رہے ہیں تو ان کو محدود کر دینا چاہئے تو ویٹ کریں طبی ماہرین کیا کہتے ہیں یا علماء کرام خود لوگوں کو کنونس اس معاملے میں کر سکتے ہیں کیونکہ نہ آپ کی فیلڈ ہے نہ میری یہ فیلڈ ہے کہ جی بیماری کتنے پیمانے پر ہے اور کتنا پھیل چکی ہے آپ کی تجاویز اس حوالے سے کیا ہوں گی سب سے پہلے تو میں خود داکٹر حضرات کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبل بھی ہوتے ہیں اور یہاں ملتان کے اندر نشتر ہسپیٹل کے اندر کہیں داکٹرز کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ بھی کرونا کے شکار ہو گئے تو اللہ تعالی ان سب کو اپنی امان میں رکھے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی طرف سے جو کچھ ڈائریکشنز دی گئیں ہم نے ان کو ٹوٹلی اوبزرف کیا اس میں اپنی طرف سے کوئی پلس مائنس نہیں کی نہیں جی یہ حفاظتی تدبیر ہم اختیار کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے جی فقہ یہ کہتی ہے تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر جوڑ کر کھڑا ہونا لازمی ہے ہم یہی کریں گے ہم نے یہ تمام چیزیں نہیں کی جو کچھ ہمیں انسٹرکشنز دی گئیں ہم نے ان کو اوبزرف کرنے کا فیصلہ کیا دیکھئے اگر کچھ ممالک کے اندازے سے سعودیہ کی بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں اگر وہاں پر وہ پابندی لگائی ہے ذرا وہاں کا بھی ذرا حالات بھی دیکھئے نا وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی ہے وہاں وہ غربت نہیں ہے یہاں پر عالم یہ ہے کہ اگر بینک تھوڑی دیر کے لیے کھلتے ہیں تو صرف پیسے نکلوانے کے لیے وہاں پر جس طرح حجوم ہو جاتا ہے میں جانتا ہوں جب ہم نے دوستوں کو ذرا راشن وغیرہ دینے کے لیے لوگوں سے مدد مانگی اور انہوں نے تعاون کی اور پیسے بھیجے تو وہاں پر جب لوگ پہنچے تو بات انجیوز کے راشن بانٹتا ہے کی نہیں ہو رہی بلکہ بینکوں سے پیسے نکلوانے کے لیے وہاں پر وہ سوشل ڈسٹنس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا تو ایسی صورت میں ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ غریب لوگوں کا خیال کریں ساری دنیا کا آپ نہیں پہنچا سکتے اپنے پڑوسیوں اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لیں باقیوں کو اللہ کے سپورت کریں تو ایسی صورتحال میں ہم یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ نہیں جناب یہاں پہ مسجدوں میں حجوم کرنا صحیح نہیں ہے یہ یہ لوگ نہ آئیں اور اگر جو لوگ آئیں وہ جیسے بھی مولانا راغم نعیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بڑی مساجد ہیں اب میں جس مسجد میں میں جمعہ کے لیے حاضری دیتا ہوں وہ تقریباً فورٹی ایٹ کنال پر مشتمل ہے اب وہاں پر اس مسجد میں آپ کہیں کہ نہیں جی صرف پانچ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مذاق محسوس ہوگا نا تو یہ تمام چیزیں ضرور observe کریں اور اگر ایسا ایک ماہمی افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی چیز سامنے آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہوگا اور ہم سب مل کے عمل کریں گے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے طرف سے جو ڈائریکشنز آئیں گے ہم اس پر عمل کرنا چاہیں گے یہ بڑی اچھی اہم سجیشن ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے بھی لاسٹ کومنٹ اگر اڈاکس آب آپ اس پر دینا چاہیں کہ آبیسلی جو بڑی مساجد ہیں اور جو تمام حفاظتی تدابیر انشور کر سکتی ہیں آنے والے نمازیوں کے لیے وہاں پر اگر سوشل ڈسٹینسنگ اور صفحے چھوڑ کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہونا چاہیے سینٹائزرز اگر پڑے میں داخلی راستوں پر گیٹس پر اور ماسک دیے جا رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے بلکل جی یہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ماہرین صحت ہیں ان کی اس وقت جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی وکسین نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے پریونشن اس کا صرف پریونشن ہے اور وہ ہے کہ نون فرموسیٹیکل انٹرونشن کہ غیر عدویاتی ذرائع وہ استعمال کریں اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ سماجی فاصل جہاں بھی ہو ممکن ہو اسی طریقے سے آگے بڑھا جائے احتیاط کریں اور فاصلہ جو ہیں وہ رکھیں اور اب جو ہم اندر داخل ہو رہے ہیں جس دور میں وہ یہ ہے لیونگ ویڈ کرونا اور رمضان میں آپ لوگوں سے اسی لئے بھی یہ پریگرم بھی کیا ہے کہ زیادہ کیرفل ہونے کی ضرورت ہے اب وہ والا دکانوں والا رشت تو نہیں ہوگا افتاریوں پہ جو لوگوں کا رشت تھا سموسوں پکوڑوں اور جلیبیوں کے لیے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اب مساجد کے اندر جو کس طریقے سے عبادات کی ادائیگی ہے اس پر کل بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ملک بھر کے علماء کرام ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ رمضان کو لے کر اور عید کو لے کر آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب مفتی محمد نعیم صاحب علامہ راجہ ناصر عباد صاحب حامد سعید قازمی صاحب اور علامہ راغب نعیمی صاحب کا آج کے پروگرام میں ہمیں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ